ہلو دوستوں کلاس 11 فیجکس میں آپ کا سواگت ہے آج کل ہم کلاس 11 فیجکس کا 8 چپٹر کر رہے ہیں جس کا نام ہے گرتوہ کرشان پچھلی کلاس میں ہم نے پرتوی تل سے H اونچائی پرستیت کسی بندو پر گرتوی تل سے G کے معنی کو یاد کیا تھا اور وہاں ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے جیسے ہم پرتوی تل سے اوپر کی طرف جاتے ہیں ویسے ویسے گرتوی تل کے معنی میں کمی آتی ہے اب ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ گہرائی کے ساتھ گرتوی تل سے نیچے کی طرف جائیں تو گرتوی تل کے معنی میں کیا پرباہ پڑے گا آج ہم اسے کیلکولیٹ کریں گے تو ٹاپک شروع کرتے ہم نے کہا کہ جی کے معنی میں گہرائی کے ساتھ پریورتن ہم گیاد کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے اس پرکار سے ایک پرتوی بنائی مان لیتے یہاں پرتوی ہے اور یہاں مان لیتے ہیں پرتوی کا کیندر ہے سب سے پہلے پہلی استھیتی ہم لے رہے ہیں کہ مان لیتے ہیں ہم نے کسی پنڈ کو ایم درمان کے پنڈ کو ہم نے یہاں پر رکھاوائے یہاں ہمارا پنڈ ہے جس کا درمان کیا ہے ایم اور یہاں ہماری کونسی استھیتی ہے پہلی استھیتی ہم جانتے ہیں پرتوی کے کیندر سے لے کر کے یہاں تک کی جو ترجہ ہوتی ہے اس ترجہ کو ہم ر ای سے پردشت کرتے ہیں ارثارت پرتوی کے کیندر سے لے کر کے اس کے تل تک کی جو دوری ہوگی وہ ر ای کے برابر ہوں گی تو ان سب باتوں کو لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں مانا کوئی پنڈ کوئی ایم درمان کا پنڈ کا پنڈ پرتوی تل پر پنڈ لکھتے ہیں پہلی استھیتی میں پہلی استھیتی میں پرتوی تل پر رکھا ہے پرتوی تل پر رکھا ہے تو ہم نے اسے پرتوی تل پر رکھ دیا تو ہم کہتے ہیں اس پر لگنے والا بل اس پر لگنے والا بھار بل تو بھار بل کو ہم جانتے ہیں وہاں ہمارا ہوتا ہے f is equal to m اور ساتھ میں کیا ہو جاتا ہے z یہ ہوگا اور ٹھیک اسی پرکار سے ہم نے کہا تھا ایک دوسرا بل لگتا ہے جسے ہم نیوٹن کے سارتی گرٹاکرشن کے نیم سے گیاد کرتے ہیں ہم لیکھتے ہیں اسی پرکار اسی پرکار پرتوی تتھا پنڈ پر لگنے والا والا بل اور اسے ہم نے کہا تھا f برابر capital z m e کیا ہے پرتوی کا دریمان g m e اور اس پرنڈ کا دریمان کیا ہے m اور ان دونوں کے بیچ کی دوری کیا ہے بہت پرتوی کی ترجہ ہے جس کو ہم r e سے پردشت کرتے ہیں تو ساتھ میں لکھ لیں گے ان کے بیچ کی دوری capital g m1 m2 بٹے r e square کے برابر جائے گا ہم کہتے ہیں سمی کرن ایک تتھا سمی کرن دو دونوں ایک ہی بل کو پردشت کر رہی ہیں ایک ہی پینڈ پر لگنے والے بل کو پردشت کر رہی ہیں پہلا والا نیوٹن کے دو تینیم سے آتا ہے جبکہ دوسری پر اس سمی کرن نیوٹن کے ساتھ گرطا کشن نیم سے آتی ہے پر یہ دونوں بل ہیں تو ایک ہی تو لکھتے ہیں سمی کرن ایک و دو سے سمی کرن ایک و دو سے تو یہاں سے ہمارا آجاتا ہے m z برابر capital z m e m بٹے r e square تو کیا کر رہا ہم نے سمی کرن ایک تثہ دو کے داہینے پکشوں کو ایک دوسرے کے برابر رکھ دیا کیونکہ یہ بائیں پکش ایک دوسرے کے برابر تھے m سے m کر جائے کیونکہ اس m کو ہم ادھر لائیں گے تو یہ ہر میں جائے گا تو اس والے m سے یہ کر گیا تو ہمارے پاس سمی کرن آگئی small z برابر z m e بٹے r e square دیکھیں اتنا derivation تو ہم نے کئی بار کر لیا ہے جب ایک بار ہم نے تب کر رہا تھا دوسری بار جب پرتوی تل سے h ہنچائی پر ہم لے گئے تھے پرند کو تو اس سمیں بھی ہم نے پہلے پورشن میں اتنا derivation کر رہا تھا اب یہاں پر ہم تھوڑا سا پریورتن کر رہے ہیں یہاں ہم جو ہمارا دریمان ہے پرتوی کا دریمان m e اسے پردشت کر رہے ہیں اس کے گھنٹوں کے پدوں میں تو اسی بات کو ہم لکھتے ہیں اور کیوں گھنٹوں کے پدوں میں ویکٹ کر رہے ہیں یہ ہم آگے کے سٹیپس میں سمجھ لیں گے تو ہم لکھتے ہیں مانا پرتوی کا گھنٹو گھنٹو رو ہے تو ہم جانتے ہیں چونکہ گھنٹو برابر ہوتا ہے دریمان بٹے آیتن کے برابر ہوتا ہے تو یہاں سے ہم نکال سکتے ہیں دریمان برابر گھنٹو گھونا آیتن اس کے برابر ہوگا دریمان کس کا ہم لے رہے ہیں پرتوی کا دریمان م پرتوی کے گھنٹوں کو ہم کس سے پردشت کر رہے ہیں ہم رو سے پردشت کر رہے ہیں اور پرتوی کا آیتن کیا ہوگا کیونکہ پرتوی ایک گولہ ہے اور گولے کا جو آیتن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چار بٹے تین پائی آر کیوب تو لکھیں گے مٹیپلائے چار بٹے تین پائی آر ای کیوب تو م ای کا یہاں مان ہم اس سمیقرن میں رکھ رہے ہیں تو مان رکھتے ہیں تو لکھتے ہیں یہ حوالی سمیقرن مان لیتے ہیں تین ہے تو لکھتے ہیں سمیقرن تین میں مان رکھنے پر تو مان رکھیں گے سمال زی برابر آ جائے گا کیپٹل زی اور ایم ای کی جگہ کیا آ جائے گا انٹو رو انٹو چار بٹے تین پائی آر ای کیوب اور اس کا بٹے ہی نیچے کیا ہے آر ای سکوئر آر ای سکوئر آر ای سکوئر تو آر ای سکوئر اس سے آر ای کی تین میں سے دو گھات گھن بڑھ جائے گی کٹ جائے گی ایک گھات رہ جائے گی تو ہمارا سمال زی کمان کتا نکل کے آیا ہے سمال زی برابر ہمارا آ گیا آگے پیچھے کر کے لکھیں یا ایسی رکھ لیتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں کیپٹل زی انٹو رو انٹو چار بٹے پی انٹو سات میں کیا گیا آر ای اور اس سمیقران کو یہ تین تھی تو اسے مان لیتے ہیں یہاں ہے سمیقران نمبر چار تو یہاں تو تب گھرتی طورن جی کا مان آیا ہے پردھوی کے گھنٹ تو ہے یعنی کی رو کے پدوں میں جبکہ ہم کہہ رہے ہیں پند کو ایم پر رکھا ہوا ہے اب ہم نے کہا کہ ہمیں تو جی کے مان میں گہرائی کے ساتھ پریورتن کو گیات کرنا ہے تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ دوسری ستھتی لے رہے ہیں پند کو ہم کہہ سکتے ہیں ڈ گہرائی نیچے لے جا رہے ہیں تو اب ہم نے کیا کرا کہ اسی ایم دریوان کے پند کو یہاں پر لے آئے اس اسطحان پر لے آئے اور پند کا دریوان تو ہم نے کہا ایم ای ہے یہاں کونسی ستھتی ہم نے کہا یہ کونسی ستھتی ہے یہ ہے دوسری ستھتی یہاں ہماری کیا ہے دوسری ستھتی ہے دوسری ستھتی میں پند ہے جب پند کو یہاں پر اس ستھان پر لائیں گے تو پند پر پھر سے وہی دو بل کام کریں گے پہلا بل یہ والا اور دوسرا بل یہا والا تو ان ستھتیوں سے کیلکولیٹ کر کے ہمیں یہاں تک دوبارے ایسی کوشن بنانی پڑے گی تو پھر یہ پورا پروسس ہم کو کیا کرنا پڑے گا ریپیٹ کرنا پڑے گا پر اس سے پہلے آپ کو ایک بات آؤ دھیان رکھنی ہے اس والے پند کے لیے تو اس پورے پند کا جو دریمان تھا پر 3 کا دریمان وہاں M E کے برابر تھا لیکن جب یہ پند M رہے گا اور یہ اوپر سے کتنی ڈسٹنس نیچے آگیا ہے یہاں سے لیکن یہاں تک کی دوری کتنی ہے ہم نے کہا یہاں دوری ہے D تو اب یہ M جہاں پر استحت ہوگا یدی وہاں سے ہم ایک کیا کھینچے اس D کو تھوڑا سا ہم اور نیچے تک لا رہے ہیں یہاں تک لے آئے ہیں ہم نے کہا یہاں پند جہاں استحت ہے اس پر یدی ہم ایک گولے کی رچنا کریں ہیں تو وہ گولہ کچھ اس پرکار سے ہوگا یہاں گولہ ہوگا اندر والا یعنی کہ جو یہ M دریمان کا پند دوسری استحتی میں وہ اس والے گولے کے اوپر استحت ہے تو مجھے لگتا ہے آپ کو تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہوگا کی پہلے استحتی میں پند 36 تل پر رکھا باتا پردھوی کے دوسری استحتی میں D گہرائی نیچے لائے اور تب ہم نے پند کو رکھا تو اب پند کی پردھوی کے کیندر سے جو دوری ہوگی وہاں دوری کتنی ہونی چاہیے ہم جانتے ہیں کی کل دوری جو ہے ارثرت جو پوری ترجہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کہ جو کل ترجہ ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک کی دوری کتنی ہوں گی اب کی بار کل ری میں سے یہ دے D گھٹا دیا جائے تو ترجہ ہماری آ جائے گی ری مائنس D ارثرت اس ایم درمان کے پند کی اس کی پردھوی کے کیندر سے یعنی کی یہاں O سے جو دوری نکل کے آئی ہے وہ ری مائنس D ہے اب ری نہیں ہے تو اب دوسری استحتیدی کے لئے یہی پروسس ہم دوبارے کر رہے ہیں تو کرتے ہیں اس پروسس کو ہم لکھتے ہیں دوسری استحتی میں استحتی میں تو لکھتے ہیں مانا پند کو ہم کہہ سکتے ہیں پردھوی تل سے تل سے D گہرائی D گہرائی پر لے جایا جاتا ہے لے جایا جاتا ہے آتا پند کی پند کونسا یہ M درمان کا جو ہمارا پند ہے آتا پند کی پردھوی کے کیندر سے دوری کیندر سے دوری کتنی ہے R E مانس D کے برابر ہوگی R E مانس D کے برابر ہوگی اتنی ہمیں سمجھ میں آ گیا تو اب ساتھ ہی ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ D کے معنی میں ہم تو G کے معنی میں پریورتن گیاد کر رہے ہیں نا تو لکھتے ہیں مانا D گہرائی پر D گہرائی پر گہرائی پر G کا مان ہم نے لے لیا G D ہے G D لے لیا تو ہم کہتے ہیں آتا P اس سمیقرن کو ہم کوئی نام دے دیتے ہیں ہم نے یہاں تک سمیقرنے لے لی تھی چار یہ ہوگی سمیقرن پانچ لیکھتے ہیں اسی پرکار اسی پرکار دوسرا بل جو ہمارا ہے V وہ برابر کس کے ہو جائے گا capital Z اب کی بار کیا ہے مان لیتے ہیں اندر کے اس گولے کا جو درویمان ہے اس درویمان کیونکہ یہ پرتوی کا درویمان تھا اندر کا گولہ اس پر بل لگانے والا نہیں ہے کونسا والا پورشن بل لگائے گا کونسا والا حصہ بل لگائے گا پرتوی کا اندر والا حصہ تو مان لیتے ہیں اندر والے حصے کا درویمان ہے M تو ہم لکھیں گے F برابر G M کی جگہ کی جگہ M ڈیش اور ساتھ میں اس پنڈ کا درمان تو ایم ہی رائے گا بٹے ان دونوں کے بیچ کی دوری کتنی ہیں آر ای مائنس ڈی تو لکھ لیں گے آر ای مائنس ڈی کا ہول سکوئر یہ ہماری ہوگی سمیہ کرن چھے تو لکھتے سمیہ کرن پانچ و چھے سے یعنی دونوں کے دائیں پکش برابر ہیں تو دائیں پکش برابر ہیں تو دائیں پکش برابر ہوں گے تو کیا جائے گا یہ آجے کا ایم گونہ زی ڈی برابر ہی آجے کا زی ایم ڈیش ایم بٹے آر ای مائنس ڈی کا ہول سکوئر دیکھئے یہ والا ایم ہم نے کہا ایدھر کیوں جائے گا تو اس ایم سے کر جائے گا تو اس کو ہم نے یہاں ہی پر کر دیا تو ہمارے پاس آ گیا زی ڈی برابر کیپٹل زی ایم ڈیش بٹے آر ای مائنس ڈی کا ہول سکوئر اب دیکھیں یہاں ہے ایم ڈیش اور یدی ہم اس سمیقران میں اپنی دھیان دیتے ہیں یہ والی سمیقران یہاں پر تھا ME تو ہم ان دونوں میں جیسے ہم نے اوچائی کے قارن G تتھا G- پر سمبند گیات کیا تھا ویسے ہم یہاں گیات نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پرتوی کا دریمان ہے ME اور دوسری رسطی میں کیا ہے M- اندر والے حصے کے دریمان یہی قارن ہے کہ ہم نے اس دریمان کو گھنٹوں کے پدوں میں ویقت کیا تھا یہاں پر ہم اس M- کو ہم کہہ رہے ہیں نہیں بدل رہا ہے ہم یہ مان کے چل رہے ہیں پورے پرسٹی کے سطح سے لے کر پوری بھی تر تک ہم یہ مان ہے پر تھوی کا جو گھنٹوں ہے وہ ایک سمان ہے تو ہم M- کو گھنٹوں کے پدوں میں ویقت کریں گے تو ہم لکھتے ہیں چونکہ گھنٹو برابر ہوتا ہے دریمان بٹے آیتن یہ ہم نے لکھا ہے تو سیدھے لکھیں گے دریمان برابر گھنٹو گھنٹا آیتن تو سیدھے یہی لکھتے ہیں چونکہ دریمان برابر گھنٹو گھنٹا آیتن دریمان اب کی بار کتنا ہے M- یہ والا دریمان ہے گھنٹو تو پھر تھوی کا رو کا رو ہی رہے گا اب کی بار آیتن کیا ہو جائے گا اندر والے گولے کا آیتن ہوگا 4 بڑے 3 پائی اور R کی جگہ ہوگا R E minus D کا کیوب تو کیا لکھ لیں گے 4 بڑے 3 پائی R E minus D کا کیوب M- کا یہاں مان اس سمیقرن میں رکھتے ہیں اور اس سمیقرن کو ہم مان دیں یہ سمیقرن ہے سات تو لکھتے ہیں سمیقرن سات میں مان رکھنے پر تو مان رکھتے ہیں سمیقرن سات میں تو سمیقرن سات میں ہے GD ZD برابر یعنی کہ D گہ رہا ہی پر گھرتی ترون برابر capital G کی جگہ capital Z اور یہ آج جگہ M- کمان آگیا رو گنا 4 بڑے 3 رو گنا 4 بڑے 3 پائی R E minus D کا کیوب اور پورے کا بٹے نیچے کیا ہے R E minus D کا سکوئر تو لکھیں گے R E minus D کا سکوئر اس پورے پد سے اس میں سے 3 میں سے 2 گھاتیں کر جائے گی ایک گھات رہ جائے گی تو ہمیں پتہ چل گیا GD کا مان ہمارا نکل کے آگیا G into rho into 4 بڑے 3 پائی into R E minus D اور اس سمیقرن کو اس کو ساتھ لیا تھے یہ مان لیتے ہیں سمیقرن نمبر 8 تو اب ہماری یہ حوالی جو سمیقرن آئی تھی سمیقرن 4 یہ ہبھی گھنٹوں کے پدوں میں ہے اور جو انتیم سمیقرن آئی یہ ہبھی گھنٹوں کے پدوں میں یہ سمیقرن کا مان ہے تو اب پہلی کی طرح کہیں گے پچھلے والے derivation کی طرح کہ سمیقرن 8 میں سمیقرن 4 کا بھاگ دینے پر لکھتے ہیں سمیقرن 8 میں سمیقرن 4 کا بھاگ دینے پر تو بھاگ دیتے ہیں تو اس کا گ GD بٹے Z برابر GD کا مان کتنا ہے capital G into rho into 4 3 pi r e minus d بٹے G کا مددائیں بکش کیا ہے capital G into rho into 4 3 into pi r e دیکھیں کیا چیزیں کٹ رہی ہے G سے Z rho سے rho 4 3 سے 4 pi سے pi تو کیا بچ گیا Z D بٹے Z برابر آگیا ہمارا r e minus d بٹے r e تو اس کو اندر کے اور کھولیں تو ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے r e r e minus d r e اس کا ارث ہے کہ جی ڈی کا ماند کیا ہوگا گھٹے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے پرتوی تل سے گہرائی پر جاتے جائیں گے ویسے ویسے گرتوی ترن کے ماند میں کمی آئی گی تو اس بات کو ہم لکھ لیتے ہیں کہ جیسے 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 پرتوی تل سے تل سے گہرائی پر جاتے ہیں جی کے ماند میں کمی آتی ہے کمی آتی ہے تو اس پرکار سے ہم اسے سمجھ سکتے ہیں اب یدی ہم گراف بنانا چاہیں کس کس کے بیچ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یدی ہم اونچائی گہرائی ان چیزوں کے اس میں ہم یدی گراف بنانا چاہیں تو کس پرکار سے بنائیں گے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہم نے ایک اکش لے لی اس اکش میں یہاں تو ہماری ہے گرتوی ترن زی کے ماند کو پردشت کر رہی ہے وائی اکش اور جو ایکس اکش ہے یہاں پردشت کر رہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اونچائی کو یا گہرائی کو تو اس کو لکھ لیتے ہیں گہرائی یا اونچائی کو پردشت کر رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں جب اس کا ماند شنی ہے تو ایک استطیق ہم لے رہے ہیں اس کو لے رہے ہیں یہاں ہے ہمارا سمدر تل سمدر تل کا ارث ہوتا ہے جہاں پر جی کا ماند سٹینڈرڈ ماند رہتا ہے جی کا ماند نو دشملو آٹھ رہتا ہے اس سمدر تل پر زی کا جو ماند ہوتا ہے یہ ہماراں ہوتا ہے نو دشملو آٹھ میٹر پر سیکنڈ سکوئر سمدر تل پر اب اس سے یہ دن نیچے کی اور جائیں گے گہرائی کی طرف جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں گھرتی ترن کے ماند میں کم ہی آتی ہے اور جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف جائیں گی یہاں ہم پہنچ کے کہاں پر سمدر تل پر یہاں سے لے کے یہاں تک کی یہ جو دوری ہے یہاں ہے گہرائی ایکس گہرائی آپ کہہ سکتے ہیں یا اسے ڈ گہرائی کہہ سکتے ہیں یہ ڈ گہرائی ہے تو سمدر تل سے جیسے اسے نیچے گہرائی کی طرف جائیں گے دیکھتے ہیں گھرتی ترن جی کے ماند میں کم ہی آتی ہے یعنی کہ کم ہوتا ہے اور اس کے بعد کو ہم یہاں سے لے کے یہاں کو پردشت کر رہے ہیں اوچائی سے یعنی کہ جیسے جیسے ہم پردشتر تل سے یہ تو ہمارا کیا ہو گیا سمدر تل سمدر تل سے جیسے جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اوچائی پر جائیں گے یہاں سے یہاں تک ہی اوچائی ہے ویسے ویسے گھرتی ترن کے ماند میں اس پرکار سے کم ہی آتی رہتی ہے گھرتی ترن کا ماند کم ہوتا ہے تو سمدر تل پر گھرتی ترن کا سٹینڈر امان 9.8 میٹر پرتی سیکنڈ سکوار ہوتا ہے انیتہ کے دشاہ میں پرتوی تل سے گھرائی پر جائیں گے تو بھی گھرتی ترن کے ماند میں کم ہی آئے گی اور پرتوی تل سے اونچائی پر جائیں گے تو بھی گھرتی ترن کا ماند گھرتا چلے جاتا ہے تو اس پرکار سے ہم جی کے ماند میں گھرائی کے ساتھ کس پرکار پریورتن ہوتا ہے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں تو جو سٹینڈر ماند ہوتا ہے جی کا 9.8 میٹر پرتی سیکنڈ سکوار یہ سمدر تل پر ہوتا ہے اور یہ اس کو مانا جاتا ہے 45 دگری اکچھانس پر کہاں پر مانا جاتا ہے اسے سمدر تل پر یہ لکھتے ہیں 45 دگری اکچھانس 45 دگری اکچھانس پر سمدر تل پر جو جی کا ماند ہوتا ہے وہ سٹینڈر ہوتا ہے 9.8 میٹر پرتی سیکنڈ سکوار تو اس پرکار سے ہم اس ڈیریویشن کو کر سکتے ہیں تو دوستوں آج ہم نے پرتوی تل سے بی گھرائی پر گرتی تل پر جی کے مان میں کس پرکار سے پریورتان ہوتا ہے اس کو سمجھا ہم نے ابھی تک جتنے بھی جی کے مان میں پریورتان سے سمدر جتنے بھی ڈیریویشن کیے ہیں چاہے وہ ہم نے دیکھاؤگا دھروہوں پر اور بھومدی ریکھا پر دیکھا تھا پھر گھوڑنن کے کارن دیکھا تھا پھر انچائی کے کارن دیکھا تھا گہرائی کے کارن مان جو نکل کے آتا ہے وہ آتا ہے 9.8 میٹر پرتی سیکنڈ سکوائر اور اونچائی پر جانے پر بھی g کمان گھٹے گا اور گہرائی پر جانے پر بھی g کمان گھٹے گا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے g کمان میں 9.8 میٹر پرتی سیکنڈ سکوائر سے زیادہ نہیں ہونے والا پرتوی پر وہ نیچے جائیں گے تو بھی گھٹے گا اور اوپر جائیں گے تو بھی گھٹے گا تو دوستو مجھے امید ہے آج ہم نے جو بھی کچھ پڑا ہے وہ آپ کی اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا تو پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک کے لئے good bye